جلائے نہ اگست پاکستان بھر میں تعلیم ادارے کب سے کھولے جائیں گے وفاقی وزیر تعلیم نے وفاق اور صوبوں کے اجلاس میں فیصلات سنا دیا وزید تفصیلات جانے سے قبل ہمارا چینل اوصاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں اگر آپ دیلی اوصاف کو انسٹرگرام پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک پر کلک کریے وفاقی وصوبائی وزیر تعلیم کے اجلاس میں تجویز دی گئی ہے کہ یکم ستمبر سے پہلے سکول نہ کھولے جائیں اگست کے آخری ہفتے حتمی فیصلے کے لیے اجلاس بلایا جائے گا بودھ کے روز ویڈیو لنک پر وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیرے صدارت بین السبائی وزیر تعلیم کانفرنس ہوئی جس میں چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزراء تعلیم شریک ہوئے اجلاس میں تجویز دی گئی ہے کہ یکم ستمبر سے پہلے سکول نہ کھولے جائیں تعلیم اداروں کو ستمبر سے پہلے ہفتے میں سخت ایسو پیس کے ساتھ کھولنے پر اتفاق ہوا ہے وفاقی وزیر شفقت محمود نے بتایا ہے کہ ایسو پیس کے ساتھ یکم ستمبر دوہزار بیس سے سکول کھولے جائیں گے وزارت اس صحت سے مشاورات کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا وزیر تعلیم نے مزید بتایا کہ پروفیشنل امتحانات لینے کی اجازت ہوگی کرونا صورتحال کے پیش نظر سکول کھولنے کی تاریخ تبدیل بھی ہو سکتی ہے کل این نو سی کی میٹنگ میں اس معاملے پر مزید بات کی جائے گی ناظرین وزیر تعلیم سندھ سیدگنی نے بتایا ہے کہ نیجی سکولز شدید مالی بہران کا شکار ہے سندھ کے وزیر تعلیم سیدگنی نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ نیجی سکولز کو بلاسود کرزے دیے جائیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے اس معاملے پر وزیر آزم سے بات کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے اس کے علاوہ ستمبر سے قبل تو مزید اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ تعلیم اداروں کو ایس او پیس کے ساتھ امتحانات لینے کی بھی اجازت دی گئی ہے عزید قبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا چینل اوصاف ڈیجیٹل سبسکرائب کیجئے